ہندوستان ایک وشال ورکش جہاں ہزاروں سنسکرتیاں تہزیب، پنپی، پلی اور بڑی اسی دھرتی پر ریشی مونیوں نے صوفی سنتوں نے جنم لیا اسے سمرد بنایا مانا اور سماج کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا اور انہیں ملجل کر رہنے کا سبق بھی سکھایا یہی وجہ رہی کہ صوفی سنتوں سے ان کے ماننے والوں کو سیدھا لاب ہوتا رہا پھر چاہے آپ اسے کرشمہ کہہ لیں یا چمتکار کہہ لیں ایسی ہی ایک کرشمائی ہستی کا جن ستائیس جنوری اٹھارہ سو اکسٹ کو کام ٹھی میں ہوا تب اس بچے کا نام تاج الدین رکھا گیا آپ نے کبھی انسان انسان میں بھید نہیں کیا آگے چل کر وہ خضرت تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پورے دیش میں مشہور ہوئے یہی وجہ رہی کہ آج بھی آپ کے دربار میں سبھی دھرموں کے لوگ پورے بھکتی بھاو سے آتے ہیں پھول پیش کرتے ہیں دعائیں مانتے ہیں اور فیض پاتے ہیں موسیقی 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 ناکپور شہر میں حضرت تاج الدین بابا کی جس جگہ درگاہ ہے اس علاقے کو بعد میں تاج باک کے نام سے پکارا گیا حضرت کی وسال کے بعد بھی ان کی محبت ان کے چہنے والوں اور ان کے شاگردوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت کے عرص میں شدھالوں کا سیلاپس آ جاتا ہے ہر سال لگ بھگ دس سے بارہ لاکھ لوگ عرص میں شرکت کرتے ہیں آج تاج باک جس روپ میں نظر آ رہا ہے کچھ ورش پورو یہی تاج باک اپنے پرانے رنگ میں ہی تھا جہاں نہ تو زائرینوں کے لیے کوئی ٹھیک سی ویوستہ تھی نہ ہی باہر سے آنے والوں کے لیے ٹھہرنے کی بیٹھنے کی گاڑیوں کی پارکنگ کی ویوستہ تھی جبکہ یہ تیرت سل صرف مدھے بھارت بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے جب مہاراشت سرکار نے مہاراشت کے پرمکتی دستانوں کے ویقاس کی گھوشنا کی تب اس میں تاج باک بھی شامل تھا سماج کے لیے ایک سکارات موک روپ سے راجنیتی کا اپیوک کرنے والے وزنری کیندری منتری شری نتین گٹکری جی کے پریڑنا دوارا اور مہاراشت کے اپ مکھے منتری شری دیویندری جی فڑنویس کے اتھک پریتنوں سے تاج باک کے شیطر کا ویقاس سمبھو ہو پایا لیکن تاج باک شیطر کا ویقاس اور سوندری کرن کا کام اتنا بھی آسان نہیں تھا آج جتنا نظر آ رہا ہے ٹرسٹ کے نام کی لگ بگ 84 اکڑ زمین پر عوید نرمان اور عوید قبضہ ہو چکا تھا اور اس اللیگل انکوشمنٹ کو ہٹانے کے لیے ٹرسٹ کو اور سرکاری عملے کو بہت مشقت کرنی پڑی درگا اور اس کی 84 اکڑ زمین کا ویقاس اور سوندری کرن کرنے کے ذمہ داری جب حضرت بابا تاج الدین ٹرسٹ کے پاس آئی تب سب سے بڑی چونوتی تاج باک کا تکرمن تھا یہ سب سے مشکل کام تھا لیکن بابا جان کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مہارات سرکار نائٹی اور نمارڈیا اور پولیس پرسیشن اور تمام تاج باک کے لوگوں کے سہیوک سے کام آسان ہوتا چلا گیا نائٹی اور نمارڈیا نے تاج باک کے پنردھار اور سوندری کرن کے خاص کام کے ذمہ داری ایک ایسی کنسلٹنسی فرم کو دی جو ہیریٹیج اور سٹون آرکیٹیکچر کے لیے وشیش شروع سے جانے جاتے ہیں انوبھاوی ڈیزائنرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور پلانرز کی ایک مضبوط ٹیم اس ایجنسی کے پاس ہے جسے اشفاق احمد کنسلٹنسی سرویس پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جب تاج باک کے سوندری کرن کے شروعات کرنے کی باری آئی جب اس کے ڈیزائن پر کام شروع ہوا تب تب اس بات کا پورا دھیان رکھا گیا کہ مکھے مزار شریف کو اور اس سے لگ کر استحاپتے اسے بلکل بھی آنچ نہ آئے اور یہی سب سے بڑی چنوٹی تھی مزار شریف کا مکھے دوار جسے مرکزی دروازہ بھی کہا جاتا ہے بہت وشال ہے جو سینسٹون ماربل اور سیمی پریشیس سٹون کو ملا کر بنایا گیا ہے مکھے دوار کے وقرہ کارواستو کے اپری حصے پر عربی میں آیتوں کو ہاتھ سے اکیرا گیا ہے اسلامک اور مغلقالین اس تھاپتے کلا سے پریڑنا لیتے ہوئے دروازوں کے دونوں محرابوں کے باہری حصے کے پتھروں کی کٹائی کر سفید سنگمرمر کا خوبصورت جڑاؤ کام کیا گیا ہے جو دیکھتے ہی بنتا ہے کشل کاریگروں کو آگرا سے وشیش روپ سے بلا کر قیمتی رتنوں کی کلم کاری کی گئی جو مغلقالین اس تھاپتے کلا کے درشن کرواتی ہے ساتھی ساتھ سفید سنگمرمر کے فرش کو بھی بینا کسی مشین کا سہرہ لیتے ہوئے ہاتھوں سے تراش کر قیمتی رتنوں کو جڑا گیا ورگاکار ڈیزائن میں بیج کے حصے میں پھولوں کی نکاشی کی گئی ہے آج تقنیق سے آرسی سی کولم اور سلیب بنتے ہیں لیکن تاج باغ میں سنگمرمر کے جو پلرز کھڑے کیے گئے ہیں وہ سالیڈ پلرز ہیں اور ویٹ اسی پر ٹرانسفر ہو رہا ہے اس میں سیمنٹ کانکریٹ کا استعمال نہیں کے برابر ہے انٹرلوکنگ سسٹم سے اس کو جوڑا گیا ہے جو پراشین ستھاپتے کلا کی سب سے مضبوط ویوستہ تھی سنگمرمر کے گولاکار اور اشٹ کونی استھمبوں کو ٹنگ اینڈ گرو جوائنٹس تقنیق سے چوڑا گیا ہے استھمبوں سے لٹکتی محرابدار جالیوں کو پیتل کی پریٹوں کی ساہتہ سے لٹکایا گیا ہے سنگمرمر کی ان جالیوں کو سی ان سی مشین کی ساہتہ سے کاٹ کر کے بنایا گیا ہے ساتھ ہی دو جالیدار محرابوں کی بیچ چھوٹے الانکارک کھمبوں کا بھی پریوب کیا گیا ہے پرانے کولمز کے مکھے سٹرکچر کو چھڑے بینا اس کے حصوں کو ہٹانا بہت مشکل تھا اس کے لئے مزار شریف کی چھت کافر سلیب پیٹر میں بنائی گئی جو کی پربلیت کانکریٹ سے بنائی کانکریٹ سلیب ہوتا ہے چھت کے اندرونی بھاگ کو سفید سنگمرمر اور رتنوں سے علنگ کرت کیا گیا ہے سنگمرمر کے پتھروں کو پیتل کی پلیٹس اینگل اور کیل کی ساہتہ سے چھت کی گریڈ میں کشلتہ پوروک جڑا گیا ہے جس سے اس کی سندرتہ اور ادھک نکھر جاتی ہے لوڈ ڈیوائٹ کرنے کے لئے یہ باکس بنائے گئے ہیں مکھے گمبت پرانا ہی تھا اسی کی طرز پر باقی کے چار گمبت ہر دروازے پر بنائے گئے ہیں مکھے درگا کے علاوہ بھی اس پریسر میں کئی کشل کاریگری کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں آپ جو لیمپوسٹ دیکھ رہے ہیں جالیدار لیمپوسٹ سنگل سٹون کے ہی یہ بنائے گئے ہیں تاکہ آنے والے سو دو سو ورشوں تک اس پر کوئی پربھاؤ نہ پڑے سراؤننگ کمپاؤنڈ وال پر آپ کاس راہرین کی جالی دیکھ سکتے ہیں مضبوطی کے اعتبار سے اسے لگایا گیا ہے وضو خانہ وضو خانہ جہاں پر کی لوگ اپنے ہاتھ پیرت ہو کر اپنے کو پویتر کرنے کے بعد درگاہ میں جاتے ہیں تاج بھاگ میں بھی اسی طرز پر ایک ہاؤز بنایا گیا ہے پریاز کیا گیا ہے کہ پرانے سسٹم کو ری سٹور کیا جائے مکھے درگاہ کے علاوہ اس پریسر میں انے بھونوں کا بھی نرمان کیا گیا ہے اس میں یدی ہم مکھے طور پر بات کریں کمرشل کامپلیکس کا نرمان اس کا نرمان پریسر کے دکاندھاروں کو جگہ دلانے کے ادیشی سے اور ٹرسٹ کے لیے نتے آئے ستھروت ستھاپید کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس شاپنگ کامپلیکس میں سامود ایک بھون بھی شامل ہے اس کے علاوہ پریسر میں واہنوں کے لیے پارکنگ اور سمیدان شدھالوں کو رہنے کی سویدہوں کے انتظام لنگر کے لیے رسوئی گھر لنگر کھانا اور دودھیا کوئے پر لگا وشال ڈوم بھی شامل ہے اس پورے کام میں نائی ٹی نم آر ڈی اے اور درگاہ ٹرسٹ کا سہیوگ اتنلی رہا درگاہ کے نرمان کے نکاشی کے لیے راجستان تت جڑاؤ کام کے لیے آگرہ سے کاریگر وشیش روپ سے بلائے گئے تاج باگ درگاہ آدھونک اور پراشین واسطو کلاہ کے سنگم کا ایک بہترین نمونہ ہے این ای ٹی اور این ای م آر ڈی اے کا کشل نیو جن ایوم درگاہ ٹرسٹ کا سہیوگ ان سبھی کے کارڈینیشن سے ناکپور کا تاج باگ بڑی شان سے مکمل ہو پایا جو آج آپ کے سامنے ہے جہاں آج پوری دنیا سے آنے والے زائرین تاریف کرتے نہیں دھکتے موسیقی